سلام اس پر کہ جس کے دم سے یہ دنیا سلامت ہے سلام اس پر کہ جس کے دم سے یہ دنیا سلامت ہے سلام اس پر کہ جو سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے اور سلام اس پر کہ جس کا درس صدق و راستی کا ہے سلام اس پر کہ جس کا درس صدق و راستی کا ہے سلام اس پر جس کا وائز صلاح آشتی کا ہے قیامت تک رہے گا نام ایک روشن محمد کا قیامت تک رہے گا نام ایک روشن محمد کا اٹھو مسلمانوں تھاملو دامن محمد کا خطبہ بھی پڑھ دیا لیکن آیت نہیں پڑھی آپ کو پتا چلا کسی نے لقمہ نہیں دیا مجھے کوئی بات نہیں یہ رویع النور شریف کا مہینہ ہے کوکر پرکی سرزمی کے خوشعقیدہ زندہ دل جیالو مسلمانوں کو اللہ کے حبیب کی پیدائش و ولادت کا یہ مہینہ یہ دن یہ تاریخ بے شمار اللہ کی رحمتوں کے ساتھ مبارک ہو اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیرہ امت اخرجت لنناسی تعمرونا بالمعروفی و تنہونا عنی المنکر اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اور گزارش کروں گا جو لوگ ادھر ادھر ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ بیچ کی خلا ختم ہو جائے اور جلس کے جو جگہ بجگ ہے جگہ خالی نظر آری ہے وہ پر ہو جائے اتنی محنتیں کی ہیں کاویشیں کی ہیں تو تھوڑی سی سستی کی وجہ سے ہم لوگ جلسگاہ کی رونک کو پھیکا کر دیتے ہیں میں بتاؤں گا آپ کو کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو کیسے کیسے انعام سے نبازا اس آیت کو پڑھنے کا میرا مقصد بھی یہی ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کنتم خیرہ امت اخرجت لنناسی تعمرونا بالمعروفی و تنہونا علی المنکر اے میرے حبیب کی امت تم ان تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے ظاہر ہوئی تم انسانوں کو اچھی باتوں کا حکم بھی دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے بھی ہو اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی نصوت سے ہمیں خیر امت کا خطاب عطا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ خیر امت کوئی زیادہ سخت جملہ نہیں بولا جو کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا خیر امت کہکے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل اس امت کو اس طریقے سے یاد فرمایا اے میرے حبیب کی امت تم ان تمام امتوں میں تمام سے مراد کیا ہے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سب نبیوں کی امت ہیں ان سب میں سب سے بہترین آپ کوئی ایک دوسرے کے درمیان کسی کی تعریف کر دے تو ٹھکانہ نہیں ہوتا پھولے نہیں سماتا انسان لیکن یہاں اللہ کا قرآن اللہ کا فرمان ہم گناہگاروں کو ہم سیاہکاروں کو ہم نافرمانوں کو قرآن میں حبیب کے جملے کے ساتھ یاد فرمانے کے بعد ہماری زندگی میں چار چاند لگا دیا گویا مطلب یہ ہوا اب دنیا دار کے تعریف اور توصیف کرنے کی یا ان کی زبان سے سننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ دنیا دار ایک دن دو دن تین دن ایک سال دو سال پچاس ساٹھ سال ہماری تعریف کر سکتا ہے لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہ قرآن جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اس وقت تک ہم امتیوں کے حق میں تعریف کا اعلان کرتا رہے گی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہنا ہماری کی ضرورت نہیں ہے نبوے نیکیاں جو مل لائیں گی ضرورت کا ہے ہمیں بڑے نیکوکار ہیں پرہیزگار ہیں پانچوں وقت میں مسجدیں پر رہتی ہیں امام صاحب کو مسلح پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں دیکھتے ہوگی لوگ جگہ کہاں دیتے ہوں گے ہیں نا اس لیے تو سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں ایک ماہ ربیع النور شریف کا جلسہ ہم نے سجایا ایک ہی دن آج ہم نے اور آپ نے دیکھا جلوس محمدی نکلا ہمارے بیٹوں کے ہاتھوں میں جھنٹے ہمارے بیٹوں کے سینوں پر شکل میں مصطفیٰ کی جشنِ ولادت کے کچھ ہے بلے لگے ہوئے کس وجہ سے مصطفیٰ کی نسبت یہ ایک دن کی محبت ہے نہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ محبت تو یہاں سے لے کے قبر اور قبر سے لے کا ہشت کی محبت سبحان اللہ لیکن آج اس پر فتن زور میں دیکھا کیا جاتا چند گھنٹوں کی محبت ظاہر ہوتی ہے پھر پتہ نہیں چلتا یہ زمانے کا دستور ہے آپ میری تعریف کرے ہیں میں آپ کی تعریف کروں کوئی نہ کوئی لالچ ہوگا لیکن اللہ کا قرآن کسی لالچ کی بنیاد پر نہیں اپنے حبیب کی نسبت کی بنیاد پر اس انداز سے یاد فرما رہا ہے ہم اور آپ دیکھیں اللہ نے کتنے اچھے خطاب سے نوازا لیکن اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہم تو نمازیں نہیں پڑھیں گے ہم تلاوتِ قرآن نہیں کریں گے نبی کی سیرت نبی کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملا آؤ اپنے اپنوں کی تو تعریف کرتے ہیں میں ایک تاریخ کا چھوٹا سا جزر کسی غیر کے ذریعے بتاؤں وہ ایک ایسا شخص ہے جو میرے مصطفیٰ سے ابھی پیار نہیں کرتا ہے میرے مصطفیٰ کی ذات سے واہ واسطہ نہیں ہے لیکن ہاں سامانِ مصطفیٰ مصطفیٰ کی حیات کے تعلق سے ایک کتاب اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد میرے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھتا ہے اور یہ یوروپ کا رہنہ ہے گوئٹے اس کا نام ہے جب میرے مصطفیٰ کی سیرت پڑھتا ہے بچپن بھی پڑھتا ہے جوانی بھی پڑھتا ہے آج ہم اور آپ دیکھیں ہماری زندگیاں کس طریقے سے گزر رہی ہیں ہم اور آپ اپنی زندگی میں اتنے لاپرباہ ہو گئے ہیں صرف کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سوسائٹی کلچر کو اپنی زندگی سمجھ لیا ہے ہم نے قرآن و حدیث کو نبی کی سیرت کو تو ترجیح نہیں دی جبکہ ہم آئے ہی اس لیے ہیں کہ نبی کے نقش قدم پر چلنے کے بعد اللہ و رسول کے حکم پر اپنی مکمل زندگی تمام کر دیں لیکن ہماری مکمل زندگی میں اب تلق نبی کی زندگی شامل نظر نہیں آتی کسی موقع پر ہم نبی کو اور نبی کے ذکر کو یاد کر لیتے ہیں لیکن دیکھیں یہ یورپ کا رہنے والا ہے گورے چملے والا ہے عیسائی ہیں نصرانی ہیں کلمہ میرے مصطفیٰ کا نہیں پڑتا ہے لیکن آپ دیکھیں میرے مصطفیٰ کی جب زندگی کو پڑتا ہے اور پڑھنے کے بعد مصطفیٰ کا بچپن دیکھتا ہے مصطفیٰ کی جوانی دیکھتا ہے مصطفیٰ کی ترے سٹھ سالہ زندگی دیکھتا ہے مکی زندگی بھی دیکھتا ہے مدری زندگی بھی دیکھتا ہے ہماری بستی سے ہمارے بچوں کی ہم زندگی دیکھتے ہیں بزرگوں کی ہم دیکھتے ہیں حیات میں ہمیں ان کی تعریف نہیں کر سکتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کتنا تقویدار ہے کون کتنا پرہیزگار ہے کون کتنا تلاوت کرنے والا ہے کون کتنا شبیداری کرنے والا ہے نظر نہیں آتا مسجد میں رات کو تالہ لگ جاتا ہے آج سے تیس سال پہلے کا زمانہ یہ تھا مسجدوں میں تالے نہیں لگتے تھے کھول دیئے جاتے تھے اس لیے کہ جب اللہ کا کوئی بنتا بیدار ہوتا تھا اللہ کی عزت کی قسم وہ مسجد کو آبان کیا کرتا تھا سبحان اللہ نارائے تکبیر نارائے رسالت مسجد کے عالی حضرت حضرت غصر اعظم مارے تکبیر نارائے رسالت سبحان اللہ آج جلوس محمدی ہمارے یہاں بھی نکلا چھوٹے چھوٹے نہیں یہ نوجوان موٹے ہٹے کٹے دولے شولے جو دکھاتے ہیں آج آبازیں بٹھا لیں اس لیے کہ صبح قیامت کے دن یہی نارے ہمارے کام آنے والی ہیں سبحان اللہ جو مجمع میں سے اٹھ کر نبی کی محبت کا ثبوت دے اور یہ بتائے کوکرپوئی کی سرزنی پہ ایسے ایسے زندہ دل مسلمان ہیں کہ نبی کے نام پر نارا لگانا یہ بڑی بات نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گویٹے ہیں نام تو بڑا یاد رہے گا رہنا بھی چاہیے ہم اور آپ کوئی بھی انسان اپنے کی تعریف کرتا ہے لیکن دیکھو میرے نبی کی زندگی کو جس نے پڑھا دیکھا سنا اور عمل کر لیا تو وہ کامیاب ہو گئے گویٹے نے دیکھا مکی زندگی مدنی زندگی فتح بکہ سے پہلے کا وقت مصطفیٰ پر ظلم و زیادتی ساری چیز کو اس نے پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد میرے مصطفیٰ کے اوپر ایک کتاب لکھ ڈالی کہو سبحان اللہ ایک کتاب گویٹے نے اور کتاب کا نام ہے ڈا ہنڈریڈ مصطفیٰ کی زندگی پر کتاب لکھ ڈالی آج ہماری نسلیں ہیں ہے ہماری بستی میں کوئی ایسا جس نے میرے نبی کی شان میں کوئی نات لکھی ہو ہے کوئی ایسا کسی نے میرے نبی کی زندگی کو بیان کیا ہو ہے کوئی ایسا کسی نے میرے مصطفیٰ کی صیرت کو لکھا ہو نہیں ہے پوری بستی تو دور کی بات ہے دور چلے داؤ تو کوئی ہوگا ایسا مصنف اور محقق جس نے مصطفیٰ کی صیرت کو بیان کیا لوگوں کے دلوں سے آج اللہ و رسول کی محبت یہ گوٹے ہیں نبی کی مکمل زندگی کو پڑھتا ہے ایک کتاب لکھتا ہے جس کا نام دا ہنڈریٹ اب جب یہ کتاب ظاہر ہوئی جب یہ کتاب بکنے کے لیے بازار میں آئی تو یہ اتنی بکی منظر عام پر آنے کے بعد اتنی بکی کہ بکتے بکتے اس کی شورٹنگ پڑ گئی اب نہیں ملتی اب جیسے یہودی جماعت کے لوگوں کو پتا چلا نصرانیوں کو پتا چلا گوٹے نے ایسا مسیح کا ماننے والا ہے محمد عربی کی شان میں پوری ایک کتاب لکھ ڈالی چلو جلو اس کو جا کر کے ٹائٹ کرتے ہیں سخت کریں گے آ گئے اور آنے کے بعد کہا ہے گوٹے تو بڑا بے وقوف ہے گوٹے نے پوچھا کیوں اس کی خاص وجہ میں بے وقوف کیسے ہوں میں تو اپنے وقت کا پروفیس سر آدمی ہوں اللہ اکبر گوٹے نے کہا میں بے وقوف کیسے جہودی جماعت کے لوگوں نے کہا تُو نے دیکھا نہیں نبی کی زندگی کو تُو نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایسا مسیح کا تُو ماننے والا ہے اگر تجھے تعریف کرنی تھی تو ایسا مسیح کی کر دیتا لیکن تُو نے محمد عربی کی شان میں پوری کتاب لکھ ڈالی اس کی خاص وجہ گوٹے نے کہا جب میں نے پوری کتاب لکھ ڈالی تو میں بے وقوف کہا ہوا اقل مند ہوا اللہ اکبر گوٹے کہتا میں نے ایسے ہی تھوڑی نہ لکھتی ہے تو میں پڑھ کے تھوڑی نہ لکھتی ہے بلکہ میں نے حضرت آدم کو بھی پڑھا ہے حضرت شیش کو بھی پڑھا ہے حضرت زکریہ کو بھی پڑھا ہے حضرت لود کو بھی پڑھا ہے حضرت آئیوب اور اسحان کو بھی پڑھا ہے دعوت اور زکریہ کو بھی پڑھا ہے حضرت عبرہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل زبیح اللہ کو بھی پڑھا ہے عیسیٰ روح اللہ کو بھی پڑھا ہے بولٹے کہتا ہے میرے ہر نبی کی زندگی پڑھی اور پڑھنے کے بعد بڑی باریکی سے میں نے جب مصطفیٰ کی زندگی پڑھی تو میں نے یہ دیکھا کہ کسی کی عمر یارہ سو سال تھی کسی کی عمر نو سو سال تھی کسی کی عمر سات سو تھال تھی کسی کی عمر سارے چار سو سال تھی لیکن اللہ کی عزت کی قسم محمد عربی کی ترے سخت سالہ زندگی ایسی جنری ہے کہ مکہ کی دھرپی پر جب مصطفیٰ نکلتے تھے تو مصطفیٰ کے جسم پاک پر کورا ڈالا جاتا تھا محمد عربی جب سرسلے معبود حقیقی میں رکھتے تھے نماز پڑھتے تھے حالت نماز میں میرے مصطفیٰ کی پشت پر اونٹوں کی انکڑیاں ڈال دی جاتی تھے آپ فرماتے ہیں جس کا نام گولٹے ہیں کہتا ہے میں نے پڑھا مصطفیٰ کی مکی زندگی کو کہ مصطفیٰ جب کسی راستے سے گزرتے تھے تو کفار و مشرقین محمد عربی پر پتھروں کی بارش کیا کرتے تھے آپ پلٹ کر دوں گولٹے کہتا ہے اس نبی پر پتھروں کی بارش کی جاتی تھی اشارہ کر دیتا ہے سورج کو توڑ دیتا ہے اشارہ کر دیتا ہے چاند کو پڑھتا دیتا ہے چاند کو توڑ دیتا ہے گولٹے کہتا ہے اس نبی پر پتھر برسائے جاتے ہیں کوڑا ڈالا جاتا ہے جو خالی برطن میں اگر ہاتھ ڈال دیتا ہے تو پانی کی نہریں چشمے چاری فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان خوشک ہو جائے گی ضرورت نہیں ہے مدھول ایک دن ایک وقت ملتا ہے چند گھنٹے ملتے ہیں نہ جانے کس کی عدہ پسند آ جائے نہ جانے کس کی زبان قبول ہو جائے نہ جانے کون ان اس محبن میں اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ ہے جس کے ذریعے ہمارے یہاں بیٹھنا مقبول ہو جائے سبحان اللہ اللہ کی صدائے بلند الحمدللہ کی صدائے بلند آج علماء دن زبرزستی کھیلواتے ہیں جیسے میں کلواری ہوں آپ سے ضرورت نہیں پڑتی ہے جس کا ایمان بیدار ہوتا خود بولنے لگتا خود بے چین ہو جاتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنے کیلئے کوئی ہم سے کہے رزق اس کا کھا رہے ہیں اس کے حکم سے گھی رہے ہیں اسی کے حکم پر مرنا ہے ہمیں اور کوئی ہم سے کہے اللہ کی پاکی بیان افسوس کی بات گولٹے کہتا ہے اس نبی کو مکہ والے صداتے ہیں جو اگر بکری کے گوشت کی پکی ہوئی ہڈیوں پر دست خدرت رکھ دے اور کچھ فرما دے تو فیدہ بشاتن قد قامت تنقض زمبہا فوراں بکری اٹھ کر زندہ ہو جاتی ہے گولٹے کہتا ہے میں نے محمد عربی کی مکمل زندگی دیکھی پڑھا اور نبیوں کو بھی پڑھا لیکن جو میں نے مصطفیٰ کے کمال پائے وہ کسی اور نبی کے نہیں پائے ارے جس کے انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہو وہ کفار کو پلتانا نہیں سکتے تھے پلتانا آسان تھا لیکن میرے مصطفیٰ اس لیے نہیں آئے تھے کہ چاند کو ٹوڑ دیا دو ٹکڑے کر دیا تو کفار کو بھی ایسی پلتا ہے بلکہ میرے مصطفیٰ اس لیے آئے تھے کردارِ محمدی اخلاقِ مصطفیٰ سیرتِ مصطفیٰ مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھنے کے بعد حرمِ کعبہ کی گرد میں رہنے والے عرب کی سرزبی پر رہنے والے ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ جنہیں مذہبِ اسلام کا علم نہیں تھا وہ مصطفیٰ کی زندگی سے سبق خاصی تھا مصطفیٰ کی زندگی سے سبق خاصی تھا گولتے کہتا میں نے ترے سٹھ سالہ زندگی دیکھی مکہ کی بھی دیکھی مدینہ کی بھی دیکھی بڑا ظلم کیا جاتا تھا مصطفیٰ کا بڑا ظلم پتا میرے مصطفیٰ کا یہ موجزہ خاص تیرہ ایسے مقامات ہیں جن مقامات پر میرے مصطفیٰ کی دست مبارک سے خالی پیالے میں ہاتھ رکھنے سے پانی کی نہریں چشمے جاری ہو گئے ہے تمہارے کسی کے اندر کمال ہے کوئی کسی ایک کمال کا جامع نہیں ہے پیدا ہو جائے گا تو اترانے لگے گا پیدا ہو گیا ایسا کمال تو اترانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں اگر آؤ اترانہ ہے تو اس بات پر اتراؤ کہ ہم محمد عربی کے غلام اور امتی ہیں سبحان اللہ اللہ کی سنداز سے یاد کر رہا ہے اے میرے حبیب کی امت ہم حبیب کو جانی نہیں اے میرے حبیب کی امت تم ان تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو یہی ملا تمہیں یہی نبی کی زندگی سے سبق ملا ارے تمہاری خاموشی مجھے بولنے پر اور مجبور کر رہی ہے بیدار کر رہی ہے تمہیں ایک پھارہ ہزار بخلقات میں میرے رب نے اشرف کا خطاب دے دیا آؤ دیکھو تمہیں اشرف کا خطاب دیا تم نے میری مصطفیٰ کی نسبت سے کچھ نہیں سیکھا لیکن ایک نمبر ہے مسجد نببی میں ہے خجور کا ستون ہے تنہ ہے ایک لکڑی ہے مصطفیٰ اس کی کیک نگا کر میرے مصطفیٰ اس کی کیک نگا کر جمعہ کے دن خطبہ پڑتے ہیں لیکن نسبت اتنی مضبوط ہو گئی تعلق اتنا مضبوط ہو گیا کہ جب کسی انساری عورت نے کوئی ممبر بنوانے کے بعد یا کسی صحابی نے مدینہ سے ایک ممبر تیار کرانے کے بعد مسجد نببی میں رکھوا دیا اور وہ ممبر جو پرانا تھا جو خجور کا تنہ تھا سوخی لکڑی تھی پرانا تھا اس کو پرانا سمجھ کے ایک طرف ڈال دیا تھا نیا ممبر آ گیا جمعہ کا دن ہے میرے مصطفیٰ خطبہ پڑھ رہے ہیں ہماری بستی میں ایسے بھی نوجوان ہیں جمعہ کے دن یہ خیال کر لیا چلو ایک چھوڑیا تو دوسرا دوسرا چھوڑیا تو اللہ حوت پر ایک وقت کی نماز جان پوچھ کر چھوڑنے سے اللہ کے حکم سے فرشتہ جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیتا جو ایک وقت کی نماز چھوڑتا مسجد قریب ہے نماز پڑھنا آسان ہے کوئی نہیں روکتا محبوب و مکرم و معذب ہونا آسان ہے ابھی موت کا فرشتہ نہیں آیا اس سے پہلے ہم اپنی زندگی کے اندر انقلاب برپا کریں مصطفیٰ کی زندگی سے کچھ عبرت حاصل سمان اللہ خجور کا تنہ ہے تم تو اٹھارہ ہزار مخلوقات میں کوئی کہہ دے کتنے بیوٹی فل ہو کتنے خوبصورت ہو کتنا اچھا لگتا ہے لیکن آؤ اس سوکھے ہوئے تنے سے عبرت حاصل کریں الگ ڈال دیا جمعہ کا دن ہے میرے مصطفیٰ خطبہ پڑھنے لگے رونے کی آواز آئی اللہ اکبر رونے کی آواز دیکھا تو کوئی انسان نہیں رو رہا تھا وہی خجور کی لکڑی وہی خجور کا منبر جس کو میرے مصطفیٰ پشت لگا کر بیٹھتے تھے خطبہ پڑھتے تھے اللہ اکبر رونے کی آواز سننے کے بعد میرے مصطفیٰ نے خطبہ روک دیا کیوں؟ کہ میرے مصطفیٰ کا دل بڑا نارم و نازک ہے میرے مصطفیٰ کا دل بڑا نارم و نازک ہے خطبہ روک دیا آج آزان کے وقت اپنی زمانے بند کرتے ہو آزان کے وقت اپنی زمانے بند کرتے ہو آزان ہوتی ہو حکم کیا ملا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آزان کے وقت خاموش ہو جاؤ سارے کام بند کر دو آزان کا جواب دو اور کسی انسان نے آزان کے دوران گفتگو کی تو یہ خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ اس دنیا سے حالتِ قفر میں ہوگا اللہ خبر کیا ہو گیا ہے نبی کی امت کی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے مسلمان آنی اسلام کو یہ خجور کا تنہ جب رویا مصطفیٰ نے خطبہ بند کر دیا دیکھا خجور کا تنہ خجور کی لکڑی رو رہی ہے اللہ خبر بخاری شریف کی حدیث میں ہیں ساحت نخلط سیاہ سبیئی اس طریقے سے نونے لگا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی جدائی سبحان اللہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیچھے والے بھی کہہ دو سبحان اللہ سننے ہو یہ بہت اچھی بات ہے آئے ہو یہ بہت اچھی بات ہے نہیں تو باز باز جگہ ایسا لوگ گھروں سے نہیں نکلتے آپ آگئے یہ بہت بڑی فاتھ ہے آگئے اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہوگی کہ آپ اس پر عمل کریں اس پر عمل کریں جو اتنا بڑا احتمال کیا کس لیے کیا تاکہ کوئی نصیحت ہو کوئی ذکر ہو اللہ و رسول کا تو ہم ان باتوں پر عمل کریں کیونکہ ہم نے مدرسوں کا موہ تو دیکھا نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دیا جب بچہ قرآن پڑھنے لگا جب بچہ تھوڑی اردو سیکھ گیا تو اب ہائی اسکول کر آگئے انٹر کرائیں گے بی ٹیک بی آئیٹ کرائیں گے ڈوکٹر اور انجینئر بنائیں گے کوئی منہ نہیں کرتا سارے کام کراؤ لیکن پہلے اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرو سرکار فرماتے ماں کی گود اسے لے کے قبر کی گود تک علم سرکار فرماتے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے کرتے ہو یہ کام ہاں تیچر کے پاس بھیجیں گے بھیجیں گے دس بیس ہزار روپے کی چاہیں تنخواہ دینی پڑے بھیجیں گے کیوں ہمارے بچے کی زندگی کے اندر آسانی ہو جائے گی نوکری لگ جائے گی دولت تو شربت مل جائے گی زندگی بڑی تھاٹ بات سے گزرے گی لیکن یہ زندگی جب کامیاب ہوگی جب اس کی زندگی میں نبی کی زندگی شامل ہوگی نبی کی زندگی شامل ہوگی یہ ہے کیا خجور کا تنہ کیسے رو رہا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی جدائی پر رو دا حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ وسلم نبی شریف میں اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہو یہ فرماتے ہیں اس طریقے سے رونے لگا جیسے کوئی اقل مند انسان اپنے محبوب کی جدائی پر رو دا خجور کا تنہ خجور کی لکڑی رونے لگی یہ موجزہ میرے نبی کا لوگ حیرت میں پڑھ جائیں گے لکڑی کیسے لکڑی کیسے رو سکتی ہے مصطفیٰ نے خطبہ بن کیا قریب گئے اور اتنا سے کچھ خجور تھے صحابہ اکرام باب حیرت تھے کہ کہاں سے رونے کی عوال آئی دیکھا تو خجور کا طرح رو رہا تھا وہی سوکھی ہوئی لکڑی جس کو ہٹا دیا تھا سب حیرت میں تھے نبی قریب گئے ممبر تھا سینے سے چمٹا لیا اس لیے کہ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا جب سینے سے لگایا میرے مصطفیٰ نے تو وہ اب ایسے رونے لگا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے جدہ ہو جاتا دوبارہ ملنے پر سسک سسک کے سسک سسک کے بلک بلک کے ملتا ہے روتا ہے اللہ کی عزت کی قسم صحابہ دنگ رہ گئے مصطفیٰ نے سینے سے چمٹا کر کہا اے ممبر اے خجور کے تنہ یہ تو بتا تو خجور کے تنے کو اللہ نے رونے کی گویائی کے ساتھ ساتھ ہم کلام ہونے کی زبانتہ فرمانی سبحان اللہ نارائے تکبیر نارائے رسالات مطلقِ عالی حضرات سازانِ غوثِ عظم جشنعی قلاد النبی علماءِ اہلِ سنت نارائے تکبیر نارائے رسالات زبانِ گویائی بولنے لگا کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے ٹیک لگا کر جب خطبہ پڑھتے تھے مجھے بڑا سکون ملتا تھا پشتِ محمدی سے بڑا آرام ملتا تھا بڑا اتمنان ملتا تھا یا رسول اللہ آج آپ نے ایراد فرما لیا اے اخا آپ کا ایراد فرمانہ ہے میری جان کا خون ہو گیا ہے یا رسول اللہ میں روتا آپ کی جدائی کی وجہ سے ہوں بے شک بے شک سبحان اللہ مصطفیٰ کی جدائی میں لگڑی رو رہی ہے اے امتیوں ترے سخت سالہ زندگی پر میرے نبی کی غور و فکر کرو ترے سخت سالہ زندگی میں تمہارا میرا نبی کائنات کا نبی تمہیں یا کسی شکو نہیں بے شک سبحان اللہ کسی شکو نہیں بولا میرا نبی ہم ہیں ہم اپنی زندگی میں نبی کو بھنائے ہوئے تنہ رو رہا تھا مصطفیٰ چلے گئے سینے سے چھوٹا لیا کہا یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں رو رہا ہوں یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں اس لیے کہ آج آپ نے اعراض فرما لیا مجھے دور کر دیا گیا آپ نے ممبر کو مسدد بنا لیا ہے اللہ افو اکبر لیکن میرے مصطفیٰ کی زندگی کو تنہ سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس خجور کی لکڑی سے بتا دیلی خواہش و تمنا کیا ہے یہ تجھے جنت البقی میں لگا دیا جائے تجھے جنت الفردوس میں بھیج دیا جائے اللہ افو اکبر کہا یا رسول اللہ جو آپ کی مرضی آج ہم مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں نہیں گوٹے کی طرف چلیں پھر سبحان اللہ کہو آدم سے لے کر شیش علیہ السلام ذکریہ لوت ایک لاکھ چوبیس ہزار یا دو لاکھ کا مبیش سب نبیوں کی زندگی پڑھنی ہمیں ہے نہ میں نے پڑھئی ہوتی کوئی عالمِ دین ہے جس نے تمام تر انبیاء کی زندگی پڑھی گوٹے نہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد سروے کیا وحرِ مصطفیٰ ام محبت پھوٹ گئی اس کے دل میں سبحان اللہ ایمان کی شما روشن ہونے لگی آنے والے یہودیوں سے نصرانیوں سے کہنے لگا ایسے ہی تھوڑی نہ لکھ دیا میں نے سروے کیا ہے تم نے سروے نہیں کیا نبی کی زندگی پر سرکار کی زندگی پڑھو نبی کی صیرت پڑھو کامیابی چاہتے ہو عزت چاہتے ہو شہرت چاہتے ہو زندگی جینے کا ترجع عمل چاہتے ہو تو نبی کی صیرت نبی کی زندگی پڑھو گوٹے کہتا ہوں اسے نہیں لکھیے سروے کی آہے میں مک کی مدنی زندگی پڑھیں اور پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا مصطفیٰ کو کورا ڈالنے والی ایک دن کورا نہیں ڈالتی ہے تو میرے مصطفیٰ معلوم کرتے ہیں کہ آج کورا کیوں نہیں ڈالتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اٹھے کہتا ہے میرے مصطفیٰ کی مذہب اسلام کے ماننے والے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کے محمد عربی کی زندگی پڑھی اگر ایک دن کورا نہیں پڑھتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ کورا کیوں نہیں ڈالتی ہے یہ مصطفیٰ کی شان ہے اللہ نے فرمایا کنتم خیرا امت اخرجت لنناس تعمرون بالمعروف و تنہونا عن المنکر یہ کم بڑی بات نہیں ہے ہمارے کے اے میرے حبیب کی امت تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور یہی تو کر رہے ہیں ہم اور آپ بری باتوں سے روک کے لیکن آج ہماری نسلوں میں مغربی تہذیب بھوچ گئی شامل ہو گئی ہمارے کھانے پینے میں اڑنے بچھونوں میں زندگی کے کسی حصے میں نبی کی زندگی شامل نہیں گئی ہے؟ اور عجیب بات بتا دو عجیب موجزہ نبی کا کتنے مقامات بتا ہے میں تیرہ مقامات ایسے ہیں جن پر میرے مصطفیٰ کے دست قدرست آئے انگلیوں سے گھائیوں سے پانی کی نہریں پانی کے چشمیں جاری ہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص موجزہ تھا آپ اپنے عصے کو پتھر پر مار دیتے قرآن نے ذکر فرمایا کہ بارہ پانی کے چشمیں جاری ہیں جی بے شک لیکن میرے مصطفیٰ کے دست قدرست سے خالی پرتن میں ہاتھ رکھنے سے پانی کے چشمیں جب میرے مصطفیٰ سنسات میں اچھا سب لوگ سنوگے ایک عالم صاحب ہونا ہے بھی سننے کے لئے بیٹھے ہیں اور ایسے ہی سنتے رہنا اور سننے کے بعد عمل بھی کرنا تاکہ یہ آپ کا تمام محنتیں کابشیں شرف قبولیت میں شامل ہوتا ہے آمین میرے مصطفیٰ سنسات میں مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لئے اور جیسے ہی مقامیں ہدیبیہ کے موقع پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سلیہ ہدیبیہ کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے دیکھا کہ پانی لوگوں کی کسرت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ختم ہو گیا اور جو مقامِ ہدیبیہ کا کونہ تھا وہ خوشک ہو گیا جب وہ خوشک ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دریہ کرم جوش نہ آیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے دست قدرت کو خالی پیالے میں رکھا صحابہ کا قول ہے پندرہ سو صحابہ کی جماعت پانی کی نہر جاری ہوئی سب نے شکمشیر ہو کر پانی پیا اپنی جانوروں کو پلایا اپنے برطنوں میں جمع فرما لیا جسے غسل کی وضو کی حاجت تھی پر کر لیا وہ کام اور اس کے بعد جب حضرت جابر سے پوچھا گیا اے جابر کتنے لوگ تھے تو حضرت جابر کا قول ہے وہ فرماتے ہیں اس وقت صرف پندرہ سو صحابہ کی جماعت تھی اگر وہاں پر ایک لاکھ کا مجمع ہوتا تب بھی اپنی خطر جب میرے مصطفیٰ نے وہ برطن میں سے اس پیالے میں سے ہاتھ کو ہٹایا تو پانی کا چشمہ بند ہو یہ ہے اے جاز محمدی مصطفیٰ کی زندگی سے ہمیں کیا ملتا ہے آؤ دیکھو سلیہ حدیبیہ کے موقع پر کفار و مشرقین نے مصطفیٰ کریم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کو جس نبی نے اس دنیا گیتی کے اندر پیدا ہوئے تو ہمیں نہ بھولے اس دنیا سے گئے تب بھی نہ بھولے اور جب تک 63 سالہ زندگی گزاری کسی موقع پر اپنی امت کو نہ بھولے میرے مصطفیٰ کریم سلیہ حدیبیہ کے موقع پر جب کفار و مشرقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو کچھ جاسوسوں کو بھیجا جا کر کے دیکھو کہ محمد کی تعداد کتنی ہیں محمد کے غلام کتنے ہیں محمد پر ہتھیار کتنے ہیں مصطفیٰ کے چہرے کو جو دیکھ لیتا وہ داخل اسلام ہو جاتا مصطفیٰ کے اخلاق کو کردار کو دیکھ لیتا داخل اسلام ہو جاتا مصطفیٰ کی گفتگو کو دیکھتا داخل اسلام ہو جاتا یہ مصطفیٰ کا اجاز تھا لیکن جیسے ہی کفار و مشرقین کے کچھ جاسوس گئے اور چھپ کر کے دیکھا کہ محمد عربی وضو فرما رہے ہیں سبحان اللہ کے دو سبحان اللہ میرے مصطفیٰ وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ مصطفیٰ کے اردگرد ہیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں پاک سے جو پانی لگ گیا صحابی رسول اس پانی کو اب زمین پہ نہیں گرنے اس پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو اہدہ دھر کرنے کے بعد اس پانی کو چلو میں جمع کرتے ہیں اور کوئی صحابی اس پانی کو اپنے چہرے پہ مل رہا تھا کہہ دو سبحان اللہ ارے قطرہ وضو کو نبی پاک کے جسم پاک سے جو لگ گیا نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں بلکہ اس کو چلو میں جمع کرنے کے بعد چہرے پہ مل رہا تھا کوئی صحابی اپنے سینے پہ مل رہا تھا کوئی صحابی بطور تبرک اس پانی کو کسی چیز میں جمع کرنے کے بعد اپنے لئے رکھ رہا تھا جب کفانہ مشرقین نے مصطفیٰ کے چانے والوں کی یہ دیوانگی دیکھی یہ مستانگی دیکھی مصطفیٰ سے پیار دیکھا الفت مصطفیٰ سے صحابہ کا رشتہ مضبوط دیکھا تو بھاگ نکلے اور جا کر کے کہا ابو جہل سے جا کر کے کہا اطبا سے جا کر کے کہا شیوہ سے کہ بھول جاؤ تم محمد کو قتل کر سکتے ہو بھول جاؤ تم محمد پہ فتح حاصل کر سکتے ہو اللہ اکبر کفار و مشرقین نے پلٹ کر کے پوچھا تھا اے لوگو کیا محمد کی تعداد ہم سے زیادہ ہے کہا نہیں کیا محمد پہ ہتیار ہم سے زیادہ ہے کہا نہیں ٹوٹی ہی تلوارے ہیں چند نیزے بھالے ہیں نہ تو وہ خالی ہاتھ ہیں چند صحابہ ہیں تو پھر پوچھا کیسے نہیں جیس سکتے تو کفار و مشرقین نے اپنی زبانوں سے کہا تھا اس لیے نہیں جیس سکتے کہ محمد کے چاہنے والوں کا عالم یہ ہے کہ محمد کے جسم پاک سے جو پانی لگ جائے صحابی رسول قطرہِ خضو کو زمین پر نہیں کرنے دیتے تو محمد کے لہو کو زمین پر کیسے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت جس نے عید ملاد النبی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت محمدِ عربی کے لہو کو زمین پر آج ہمارے اندر کہاں ہیں ایسی محفتیں کہاں ہیں ہماری ایسی محفتیں ایک شاعر کہتاں طریقہِ رسول کو چھوڑنا ہے وجہِ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہِ بتہا کی رضا جوئی وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمتِ پربردگار اپنی ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسلح کی ضرورت ہے مسلمانوں نمازی بن جاؤ پانچو وقت مسلمانوں عزت چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں سرخروی چاہتے ہو تو چہروں پر داڑی رکھ لو نکلتے ہوئے ہم بھی گھبراتے ہیں اسے سلام کریں کی نہ کریں نہ چہرے پہ داڑی ہے نہ سر پہ مصطفیٰ کا آمامہ ہیں نہ گفتگو سے لگتا یہ مصطفیٰ کا وفادار ہے غلام ہے لوگ سلام کریں تو کریں کیسے نمازی بن چہروں پر داڑیاں رکھو گناہوں میں زندگی گزری ہے تو توبہ کر لو دروازہ کھلا ہے صدق دل سے سچے دل سے توبہ کرنا تاکہ ہم مکرم و معظم ہو جائیں اللہ کا قرب حاصل کرنے اللہ کی نزلی کی حاصل کرنے ہماری موت آسان ہو جائے ہمارا جاتنی کا وقت آسان ہو جائے قبری کی منزل آسان ہو جائے حشر کے میدان میں ہم کامیابی حاصل کریں جب تم نمازی ہو گئے تو تمہاری اولادیں نمازی ہو گئے جب تم قرآن کے تلاوت کرنے والے ہو گئے تو تمہاری اولادیں قرآن کی تلاوتیں کریں گے اتنی بڑی جلسگاہوں کو ہم صرف کسیل یہ سجاتے ہیں جو کام ہم مدرسے میں جانے کے بعد نہیں کر سکتے عمر کے لحاظ سے جبکہ سرکار کا فرمان کیا ہے ماں کی گود اس لے کے قبر کی گود تقیل بے شک بے شک سبحانہ ہمیں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمان از ذکر خیر کی برکت سے جشن عید ملاد النبی کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کے زندگی کے تمام تر گناہوں کو معاف فرمائے ہم سب کو آمالِ صالحہ کا اللہ عادی بنائے ہم سب کو نمازِ پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے میرے ساتھ مل کر پڑھیں استغفراللہ ربی من کلی زنبیم وعتوبو علیہ وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ